موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین آج بات کریں گے ہم سانیہ بارہ مئی کے حوالے سے کیوں کریں گے اس لیے کہ ایمکیو ایم کے بہت ہی فال رکن وسیم اختر صاحب جن کا نام میر کے لیے بھی دیا جا چکا ہے عوط وہ ابھی تک نہیں لے سکے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے یہ احکامات دیئے تھے کہ ہر صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری صاحب کے آنے کے حوالے سے جو بکلا ریلیاں نکالنا چاہ رہے ہیں ان کو ہر قیمت پر روکنا ہے جس کے پاداش میں میں نے یہ احکامات جاری کیے کہ پولیس کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گی بارہ مئی کو جو واقعات ہوئے بہت خوفناک تھے لوگوں کو زندہ جلایا گیا وکلا کو زندہ جلایا گیا اس میں لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور کراچی کا حال یہ تھا کہ وہاں کوئی والی وارث نہیں تھا اور لوگ لوٹ مار میں مصروف تھے جن جن کو یہ معلوم تھا کہ یہاں پہ پولیس جو ہے اب کچھ نہیں کرے گی وہ لوٹ مار میں بھی مصروف تھے یہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا ناظرین جنرل پرویز مشرف صاحب خوش نہیں تھے وقلا کی تحریک سے وفات میں یعنی حکومت جو تھی وہ پرویز مشرف صاحب کی تھی اور سندھ کے اندر بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہی مل کے حکومت بنائے ہوئے تھی اور عرباب غلام رہیم صاحب if I am not mistaken was the chief minister تب جب یہ بارہ مئی کا ثانیہ ہوتا ہے اور اس ثانیہ کے حوالے سے اب وسیع مختر صاحب نے یہ کہا ہے کہ احکامات اس دن کے تمام تر حالات خراب کرنے کے حوالے سے الطاف حسین صاحب کی کال تھی جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ یہ انویسٹیگیشن کتنی دور تک جائے گی ہمیں پتا ہے بلدیا ٹاؤن کے حوالے سے جے آئی ٹی آئی میڈیا کی زینت بنی ایسے کئی واقعات اور آئے میڈیا کی زینت بنتے رہے پارٹیاں اس کے اوپر الزام تراشیاں ایک دوسرے کو حوالے سے کرتی رہیں اور معاملہ پھر میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے اس دفعہ کیا مختلف ہے کیا مختلف ہو سکتا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کرائیت دیتا ہوں سینٹر سید زفر علی شاہ صاحب سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ صاحب تینکیو ویری مارچ فور بینگ پارٹ او دی شو میجر جنرل ریٹائرڈ اجاز اہوان صاحب سینئر تجزیہ کار ہے جل ساتھ تینکیو ویری مارچ سید شاہد پاشا صاحب دیپیٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاشا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیم اختر صاحب نے اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے وسیم اختر صاحب کے حوالے سے جو ہمارے تک انفرمیشن پہنچی ہے وہ بڑی مفصل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احکامات کی میں نے فالو کیا ہے اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کمرہ عدالت سے جب وہ باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں کسی قسم کی ڈیوریس کے اندر یا کسی قسم کا تشدد مجھ پہ نہیں کیا گیا جو میں نے کہا ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے کہا ہے کیا کہتے ہیں آپ آپ کی پارٹی کے حوالے سے بار بار اس قسم کی ریپورٹس بار بار اس قسم کی تفتیش کیا مانے رکھتی ہے تینکیو فیصل بھائی اور تمام ہمارے پارٹیسپینٹس کو بہت بہت سلام علیکم دیکھیں فیصل بھائی یہ جو آپ نے آج میڈیا کو ایک نئی چیز مل گئی ہے مسالہ اٹھانے کے لیے ایم کی ایم کے خلاف اور میڈیا مسلسل اس پر پرام اپ کر رہا ہے اور مسلسل ہائپ کریئٹ کر رہا ہے ابھی دو دن پہلے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ امجد سابری کے قتل کے کیس میں میڈیا نے بڑی نیوز چلائی تھی کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن کو ہم نے پکڑ لی ہے اور وہ جو ہیں اور وہ ذرائع کے آپ نے نام سے چلائی تھی بعد میں جو اور نائل دیا کہ ہم آپ ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ہے دیکھیں یہ آج کا جو آپ جو ڈسکیشن کر رہے ہیں یہ بھی ایک اس منفی پروپگنڈے کا حصہ ہے یا اس میڈیا ٹرائل کا حصہ ہے جو ایمکیم کے خلاف مسلسل کیا جا رہا ہے اگر وسیم اختر بھائی نے ایسا کوئی بیان دیا اگر وسیم اخترم بھائی نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی تو آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں اس سٹیٹمنٹ کو بیفور دا کورٹ پیش کریں بیفور دی آنریبیل ججز آپ لے کر آئیں بن کمرے میں آپ جی آئی ٹی بناتے ہیں کون لوگ بیٹھ کر اس پر اپنی مرضی کی چیزیں لکھتے ہیں یہ دیکھیں ساری چیزیں آپ دنیا کو پتا چل گئی ہیں پاشا صاحب یہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور پولیس کے حوالے سے ریپورٹ کرنا یہ بہت پرانی پریکٹس ہے میرا خیال ہے جب سے صحافت نے جنم لیا ہے تب سے یہ پریکٹس ہے یہ نئی ایمکیم کے حوالے سے یا کراچی کے حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے یہ ریپورٹس ہیں نا فیصل بھائی یہ ریپورٹس ہی رہ جائیں گی چند دنوں بعد آپ لوگ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ریپورٹس آئی تھی ہم نے اتنی چلائی سب جھوٹ ثابت ہوئی دیکھیں اس سے نقصان تو ہے نا آپ کی پارٹی کو نقصان ہے ہمیں نقصان نہیں ہے ہمیں نقصان نہیں ہے بلکہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ کراچی میں رہنے والے محب وطن پاکستانی جو پاکستان کی محبت میں یہاں پر رہتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں کھاتے ہیں کماتے ہیں اور پورے پاکستان کو پال رہے ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں ان کے اندر ایک احساس سے محرومی جنم لے رہا ہے کہ ہمارے لوگوں پر جن کو ہم نے ووٹ دیکھے منتخب کیا مسلسل ایسی کیا بات ہے کہ کبھی آپ ان کو راکہ ایجنٹ کہتے ہیں کبھی آپ انڈیئر ایجنٹ کہتے ہیں کبھی آپ ملک دشمن کہتے ہیں کون سک آپ مجھے بتا دے کون سپریسی ایسی ہے جو منطقی انجام تک پہنچی اور وہ ثابت ہوئی من حیث المجموعی پاشا صاحب پاشا صاحب عام سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے ایک ایسی پارٹی جو ماضی میں کچھ دیر پہلے تک کال دیتی تھی تو پورا کراچی ٹھپ ہو جاتا تھا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کسی چڑیہ کی بھی کہ وہ پر مار سکے تو بارہ مائی کو یہ جو حالات پیدا ہوئے ایمکیو ایم ایٹ تا ہیلم آف افیرز وسیم اکتر صاحب انٹیریئر منسٹر تو یہ کیا ہوا تھا کراچی میں اس دن کون سا جن پھر گیا تھا جی دیکھیں یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت کیا گیا تھا کیونکہ آپ کو شاید یہ یاد ہوگا کہ بارہ مائی کو چیز جسی صاحب کی ریلی تو آ رہی تھی لیکن سیم ٹائم ایمکیو ایم نے ٹبت چینٹر پہ جو کہ ریلی کے جو راستے سے کئی کلومیٹر دور ایک وینیو پر ہم نے اپنا پوائم رکھا تھا جس میں ہم ایک پبلک ریلی ہم وہاں پر کر رہے تھے فیملی ریلی ہم وہاں پر کر رہے تھے جس میں بچے خواتین تمام لوگ انوائٹڈ تھے ہم اپنے ان انتظامات میں لگے ہوئے تھے اور ہم نے اس چیز کا خاصل خواہ انتظام کیا تھا کہ کہیں پر بھی ہماری ریلی کے راستے میں چیز جسٹس صاحب کی ریلی نہ آئے وصیم اختر صاحب اس وقت ہم منیسٹر تھے ان کی جب وقلہ سے میٹنگ ہوئی وقلہ نے یہ کہا کہ ریلی جو چیز جسٹس صاحب کی جائے گی اس کے لنک روڈ جتنے ہوں گے آپ بند کر دیجئے گا کنٹینر لگا کے تاکہ اس لنک روڈ سے کوئی اندر نہ آسکے اور ریلی کو ڈسٹرپ نہ کرے ہم نے تو اتنا احتمام کیا ہم نے تو ہیلیکاپٹر تک پروائیڈ کرنے کی کوشش کی اس کے باوجود یہ حال ہوا پاشا صاحب تو آپ خود دیکھ لیں نا یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی نا اتنی ہم نے پری کاؤشنز کی اتنی ہم نے میجرمنٹ لی کہ ریلی کو ہم سیف پیسیج دیں لیکن آپ یہ فیصل بھائی دیکھیں اس کے باوجود چودہ کارکنان ہمارے شہید ہوئے اور جتنی پارٹیاں نام لیتی ہیں آپ کسی سے پوچھ کے بتا دیں آپ کوئی پارٹی کے کارکنان کا نام اور ایڈرنز اور ولیت بتا دیں میں آپ کو ابھی چیلنج کرتا ہوں کس حوالے سے جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں بارہ مئی کو چودہ کارکنان اینکیو ایم کے آن ریکارڈ شہید ہوئے اور کتنے وکلا کو زندہ جلایا گیا بلکل جھوٹ کوئی وکلا کو کہاں زندہ جلایا آپ جو بھی واقعہ بتانے جھوٹ ہے یہ سینٹر زفر علی شاہ صاحب ان کا تعلق بھی وکلا کی کمیونٹی سے شاہ صاحب آپ کو یاد پڑتا ہے کہ وکلا کے چیمبرز جلائے جانے کے حوالے سے بارہ مئی کے حوالے سے آپ کے وکلا تو بہت احتجاج کرتے ہیں آج تک یاد ہے ان کے دفقت جل گئے ابھی تک بعض دفقت تو ابھی تک کوئی اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ وہاں پر زندہ جلایا گیا وکیلوں کو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور ڈیسٹر کورٹ کے ساتھ ہی کراچی میں جلایا گیا یہ نہ کوئی جوٹ ہے نہ کوئی بہتان ہے مطلب ہے یہ تو ایک آرڈ فیکٹ ہے مطلب ہے جو رہے اس میں جو یہ انہوں نے فرمایا حسیم اقتر صاحب اس وقت آہ انٹریزرم میسٹر تھے تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا جلے مان لیا کہ یہ ایم کیم نے نہیں کیا یہ کس نے کیا ابھی یہ فرما رہے ہیں نا خود انہوں نے کہا کہ سازش تھی سازش بھی تو کوئی بندے کرتے ہیں کوئی کوئی کرے گا بالکل تو باقی تو کسی جماعت کا کوئی آدمی تھا نہیں نہ وہ مرا ہے نہ وہ پکڑا گیا ہے ابھی ابھی انہوں نے کہا ایک منٹ ہوئے تو وہ زہر ہے وہ تو باقی جماعت تو کسی کا کوئی نہ ریلی تھی نہ کوئی جلوس تھا نہ کوئی پروٹیسٹ تھا مطلب ہے اور اگر ان کے بندے شہید ہوئے ہیں بکولے ان کے ہوئے ہوئے ہیں تو یہ وہاں پر موجود تھے نا مطلب ہے شہید ابھی ہوتا ہے نا کہ کسی موقع پر اگر کوئی انہوں نے یہ ادھر سے یا ادھر سے مطلب ہے تو اگر یہ ایم کیم نے نہیں کیا تو یہ کس نے کیا یہ تو کراچی کے رہنے والے ہیں ان کو دو بہتر علم ہوگا وہ کون تھے وہ جس نے کیا سازہ شکر کیا ہے کسی نے کس نے کیا اور آپ کو یاد ہوگا فاصل صاحب کہ اسی دن جنرل پرویر مشارہ صاحب نے اس دن انہوں نے ادھر بھی جلسہ کیا ہے کہ ساموات میں بھی کرالکزہ بہت بڑا اور جلسے میں کھڑے ہوکے جنرل صاحب نے یہ کہا دونوں مکے لہرہ کر یہ کہا کہ میری طاقت دیکھی آپ نے کراچی میں یہ جنرل مشارہ کے الفاظ ہیں ابھی آپ چلالیں آپ لیبریری سے نکالیں اس دن کی بھیلوں آپ کو نظر آئے گی اس طرح اس طرح کہتا میری طاقت دیکھی کراچی میں یہ مطلب وہ پھر سادش تھی اگر تو وہ کس کی تھی کہ ملک کے اپکس کوٹ آف تا کنٹری اپنے ہی ملک کے دوسرے صوبے میں اور ہونا کیا تھا چیف جنسل صاحب اس وقت کہ تھے جو چود ہوتخار جاہاں وہ جا رہے تھے ہائی کورٹ بار میں اڈریس کرنے کے لیے ان کو جانے نہیں دیا گیا پر لائٹ کر دیا گیا ساری کراچی کو ایک سو بیس تیس کے قریب لوگ مارے گئے تو کس نے کیا یہ وہ کون تھے میں نہیں پتا یہ تو اب بات سامنے آئی ہے پتا چلا ہے لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اس وقت صوبے کے چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے جن کے ناکتلے یہ ہو رہا تھا وہاں پہ اور اداروں کے سربراہان بھی تشریف رکھتے تھے پولیس کے آئی جی بھی ہوں گے پولیس کے ڈی آئی جی بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے جو ذمہ داران کہلاتے ہیں اگر وفاق میں جنرل پرویز مشارف مکے لہرہ آ کے کہہ رہے تھے کہ یہ میری طاقت کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ بھی میرا خیالہ کافی باہمانی سٹیٹمنٹ تھی اس انسیڈنٹ کے حوالے سے بلکل 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 شکاف لگا شاہ صاحب جب جب کوٹ تفتیش کو دیکھے گا اور جب جانچیں گے انویسٹیگیشن ریپورٹ کو تو یہ کہیں گے کہ جی اور کون کون لوگ ملوث تھے اس کے اندر کیوں کوئی خاموش تھا کیوں کسی نے میں یہی عز کر رہا ہوں نا دیکھ رہا جی کہ اس وقت ایک واقعہ ہوا بقولہ ان کے یہ میں نہیں پھتا کون انوال تھا اس وقت پروینشل پولیٹیکل پاور تو تھی وہاں پہ جس کا یہ مسیم صاحب اسا تھے یا آپ نے مزیراعلا کا نام لیا آئی جی کا نام لیا ڈی ای جی کا نام تو وہ کون سے بوت تھے یہ جو کر گئے اور کسی کے قابو میں نہیں آتے تو سٹیٹ پاور کو پتہ نہیں چاہنا کہ یہ اتنے لوگ مارے گئے اور ملک کے چیف جنسس کو یہاں سے وہاں تک نہیں جانے دیا گیا اور وہ مابوس رہے ائرپورٹ پر جنسہ جو ہے آپ کو اتنی کمزور نظر آتی ہے کہ وہ نو سال بعد آٹھ ساڑھے آٹھ نو سال بعد ایک مقدمے کو نکال کر سامنے لے آئے گی اور کنفیشن اس کے سامنے آ جائے گا اور مینوائل کچھ نہیں ہوگا اور جو ماضی کے اندر آپ ٹریک ریکوڈ دیکھتے رہے ہیں تو یہ تمام کام جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا اب ہم سندھ ہم نے درست کر لیا آپ کے خیال میں سندھ کے اندر فیصل بھائی بات سنے یہ جو سمجھنے والی ایک بات ہے ٹھیک کچھ نہیں ہونے جا رہا فلال ٹھیک کچھ نہیں ہونے جا رہا ٹھیک کچھ نہیں ہونے جا رہا بکوز دس این ایکسٹر آرڈنری سیچویشن اور اس کے لیے کسی ایکسٹر آرڈنری مہیر کی ضرورت ہے ایکسٹر آرڈنری ریزولو کی ضرورت ہے ایکسٹر آرڈنری ڈیٹیمنیشن کی ضرورت ہے اب ہونے یہ جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے دو چیزیں بڑی کلیر ہیں ایک یہ کہ سٹیٹ انسٹیٹیوشنز آر گورنمنٹ آف دی یہ انوالو ہیں کرائمز کروانے میں اگر آپ پچھلے واقعات کو نظر میں رکھیں اور مختلف ایک ایم کی بات نہیں ہے اگر آپ ذلفکار مرزا نے جو سر پہ قرآن رکھ کے اٹروانسز کی اور انہوں نے آ کے جو کنفیشن کی وہ انٹیریئر منسٹر تھے سن کے اور انہوں نے خود عاصف علی زرداری پر جو الزامات لگائے اور جن جن قتل انہوں نے کہا جی میں اس قتل کے شواہد پیش کرتا ہوں مجھے بلائیں عدالت اور یہ عاصف علی زرداری نے کروائے ہیں یہ انٹیریئر منسٹر آف پیپلز پارٹی کہہ رہا ہے کہ صاحب اقتدار لوگوں نے کیا جرم کرائے پھر سولت مرزا کی کنفیشن لے لیں ہنگ ہونے سے پہلے ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے اس نے کس کا نام لیا مصطفیٰ کمال کس کا نام لے رہا ہے رئیس کائم خانی کس کا نام لے رہا ہے وسیم کس کا نام لے رہا ہے بات یہ صرف وہاں تک نہیں رکھتی آپ اگر پریزنڈ مشرف کے آخری دور کو لے لیں تو چیف جسٹس آپ پاکستان دربدر پھر رہا تھا انصاف لینے کے لیے آج ہائی کورٹ سندھ کا چیف جسٹس اپنے بیٹے کی اگوا کے لیے جھولی پھیل آگے پھر رہا ہے کہ میرا بیٹا برامت کرا کے دو اور جب برامت کرا کے دیا جاتا ہے تو جتنی سٹوریز آئی ہیں پریس میں اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان سب کو انویسٹی گیٹ کرانے میں ایف آئی آر درج کرانے میں چیف جسٹس آپ سندھ بے بس نظر آ رہے ہیں کہ کیسے بیٹا اگوا ہوا کہاں رکھا گیا کون لوگ لے کے گئے اور متنی کے طالبان کے حوالے کس نے کیا میڈیا پہ تو آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے چیف جسٹس کیوں بے بس تھا یا کل چیف جسٹس سے تخار کیوں بے بس تھا تو بات یہ ہے کہ جو بھی رولنگ الیٹ ہے اس وقت تمام تر جرائم کی پشت پناہی وہ پشت پناہی کرتی ہے یا خود جرائم میں وہ لوگ ملوث ہو چکے ہیں اور یہ سب سے بڑی اور ایک خوفناک صورتحال ہے کہ جب صاحب اقتدار لوگ خود جرم کرانے لگ جائیں اور مغوی جو ہے وہ پولیس کی وینز میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کیا جائے اور چیف جسٹس آرمی چیف کو درخواست کرے کہ میرا بیٹا برامت کرا کے دیں تو پھر کہاں سے کوئی امید نظر آتی ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے جا رہی ہیں تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے جل صاحب دھامرہ صاحب کو ہم نے انوالف کرنا ہے اور آپ ہی کے نکتے کے اوپر انوالف کرنا ہے دھامرہ صاحب جنرل اجاز زبان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر وسیم اقتر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کچھ بدلنے نہیں والا بلدیا ٹاؤن کے حوالے سے کچھ بدلہ نہیں اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے ذرفکار مرزا صاحب کا اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عاصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے اقدام قتل کے حوالے سے کہا کہ مجھے بلائیے میں شواہد دیتا ہوں اور جب پولٹیکل لیڈرشپ ملٹنسی کے اندر انوالف ہو جائے تو پھر آپ امید کامی رکھیں کہ حالات اتنی جلدی تبدیل ہو سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دھامرہ صاحب دیکھیں جی اس ملک میں ایک دہشتگردی تو بالکل موجود ہے اور جہاں تک کرائم کی بات ہے کہ کرمنلز جو ہیں وہ کرائم کرتے ہیں اور جو ہمارا آپریشن ہے اس کو فیل کرنے کی کوشش بہرحال کرتے ہیں یقیناً میں آپ کی گفتگو بریک سے پہلے سن رہا تھا شاہد جنرل صاحب کر رہے تھے کہ سندھ کے چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ اگوا ہوا بالکل یہ ایک کرائم ہے اور وہ برامن بھی ہوا مگر دیکھیں اورعال جب ہم فوکس کریں گے پورے پاکستان کو تو یہ اشیو پورے پاکستان کا ہے کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے کہیں لوگ اگوا ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح پنجاب میں اس طرح کے بہت کرائم ہوا کہ دن دھاڑے ایک ایکس پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے بیٹے کو اگوا کیا گیا اور پنجاب سے اگوا کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچایا گیا اور افغانستان سے برامند ہوا گورنر تاثیر کے بیٹے کو بھی اسی طرح اگوا کیا گیا اور سیم کرائم جو ہے وہ کیو جسٹس صاحب کا ہے تو کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ میں کمپیر کر رہا ہوں اس کرائم کو اس کرائم سے مگر کرائم بالکل موجود ہے اور کرمنل اناثر جو ہیں وہ آخری حد تک جانے کے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح جو آپریشن کا مورال ہے اس کو ڈی مورال کیا جائے نمبر ایک بات اور دوسری بات آپ نے جب کہی کہ ذلفکار مرزا کے حوالے سے تو ذلفکار مرزا صاحب جو ہیں وہ صاحب کا حکومت میں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور چالیس سال سے حاصب زرداری صاحب کے دوست بھی رہے ہیں یہ ساری خامیہ ہمیں اس ٹیم نظر کیوں نہیں آتی جب ہم ایک کے ہی دوستی کے چادر کے نیچے انڈر امبریلا جو ہے اتنی تنی لائف گزارتے ہیں تب ہماری محبے وطنی کہاں ہوتی ہے تب ہماری پاکستانیت کہاں ہوتی ہے تب ہماری انسانیت کہاں ہوتی ہے اور دوسری بات اگر یہ سوال اٹھائے جائے کہ کیوں اس کے سوالوں کا نوٹس نہیں لیا گیا تو ایک بہہ انزام آسان سال لگتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ نوٹس نہیں لیتے تو وہ جو ادارے تھے جو میرے خیال میں سو موٹو ایکشن لیتے تھے پیپس پارٹی کی حکومت میں بہت بڑے زور و دار نمونے سے تو میرے خیال میں ذرفکار مرزا صاحب کو بھی منگوا لیا جاتا ان کی اسٹیٹمنٹ کا نوٹس بھی لیا جاتا اور اس سے انکوائری بھی کرائی جاتی دھامنا صاحب جو پروگرام جو ہم نے جس حوالے سے رکھا وہ وسیم اختر صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اعتراف کیا ہے بارہ مئی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی اگر انہوں نے اعتراف کیا ہے تو بالکل ایک انکوائری ہونی چاہیے بہت بڑا واقعہ تھا کراچی کے اندر اور اگر جو وزیر داخلہ تھے اس وقت کے سٹنگ اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ضرور اس ملک کے اداروں کو ایک انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو کم سے کم کٹیرے میں ضرور لانا چاہیے اور جو دامنا صاحب آپ کا تعلق جو قاسل ہے اس کو ضرور صدا ملنی چاہیے سندھ سے ہے آپ کا تعلق آپ کو بارہ مئی کے واقعات بھی ابھی تک یاد ہوں گے جو قتل و غارتگری کراچی کے اندر ہوئی یہ وسیم اکتر صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے آپ چاہیں گے کہ اس وقت کے پولیس افسران اس وقت کے وزیر عالی اس وقت کے وفاق کے اندر جو ذمہ داران موجود تھے ان کا بھی احاطہ کیا جائے اس حوالے سے جی ضرور جو ذمہ داران ہیں میں نے کہا کہ ان کو انڈر انویسٹیگیشن ضرور رکھنا چاہیے اور وسیم اکتر نے جو ابھی اعترافات کیے ہیں جو ابھی تو وہ انٹیریئر منسٹر تھے وہ بہتر جانتے تھے کہ کون کون سے ہاتھ جو ہیں وہ اس میں انوال ہیں تو جو ذمہ دار ہے اور اس واقعے میں بالکل مجھے یاد ہے کیونکہ میرے بہت سارے کارکن اس میں شہید بھی ہوئے زخمی ہوئے اور میں خود بال بال اس میں بچاتا تھا کیونکہ میں استقبال کے لیے ائرپورٹ کی طرف گامزن تاؤسٹر ایم چیف جسر صاحب کی پاشا صاحب آپ نے سن لیا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید ہوئے ابھی دھامرہ صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ کارکن شہید ہوئے اس کے اندر پھر وقلا کے حوالے سے زفر علی شاہ صاحب نے آپ کو بتا دیا اور جو شاہ صاحب سوال کر رہے تھے بڑا پرٹیننٹ سوال ہے اگر آپ کے خلاف کنسپیرسی ہوئی یا کراچی کے خلاف کنسپیرسی ہوئی تو وہ کس نے کی دیکھیں فیصل بھائی ابھی میں بہت شکر گزارو جنرل صاحب کا کہ جنرل صاحب نے جو تدیہ کیا ہے وہ بہت زبردست تدیہ انہوں نے کیا ہے یہ رولنگ ایلیٹ کلاس ہے جو یہ کنسپیرسیز کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ غریب عوام میڈل کلاس لوگ فیاطت میں آئیں ہم مسلسل اس رولنگ ایلیٹ کلاس کے ساتھ کا شکار ہیں اور ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں ہم تو اس میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جب اس ملک میں انصاف کا بول والا ہوگا تب ہم اپنے مقدمات عدالتوں میں پیش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کہاں کا زیادتی ہوئی میں بڑے عدب سے آپ کے جو وکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ بات کروں گا سینٹر زفر علی شاہ صاحب ہیں جی زفر صاحب سے بہت سینئر ماشاءاللہ سہاست دانے ہیں بزرگ ہیں ہمارے مجھے صرف دو نام بتا دیں جن وقلہ کو زندہ جلائے گیا صرف دو نام اب اس وقت مجھے کہیں کہ نام لیکن اگر آپ یہ جھوٹ ہے نا آپ جھوٹ بات کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں زفر بھائی میرے بھائی اٹھارہ کلوڑ وام سن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ جھوٹی الزام ہے کوئی وقلہ جلائے نا پاشا صاحب یہ ریپورٹ ہوا ہوا ہے وقلہ جلس کے اوپر سپریم کورپ کے اندر کیس تائل کیا ہوا ہے تخاہد احمد چودری صاحب اس کیس کو پرسو کرتے رہے ہیں سر ہم سے کچھ نہیں دو نام بتا دیں دو وقیلوں کے نام بتا دیں دو وقیلوں کے نام بتا دیں تو زندہ جلائے گئے میں آپ کے ازبنان کے لیے ویسے ہی میں جھوٹے دو نام بتا دیتا ہوں آپ کے ازبنان ہو جائے گا پر قتل ہوا ہے وہاں پر سیم ڈے نو اپریل کو جس دن ایمکم احتجاج کر رہی تھی اوپر تاہر پلازا کے اندر نائن فلور پر وقلہ کے آفیس میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ کا ایمکم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ غیرت کے نام پر ایک قتل ہوا ہے آپ نے ایمکم سے تعلق جوڑ ہی نہیں رہے اس کا پاشا صاحب جوڑا ہے نا آپ تو جوڑ ہیں ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایف ایپ 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 ایک کنسپیرسی تو کون تھا اس کنسپیرسی کے پیچھے کونسپیرسی کے پیچھے تو یہی رولنگ ایلیٹ کلاس ہے نا جو نہیں چاہتی کہ ایمکم اقتدار میں آئے اور غری ہو ہکمرانی ہو پاشا صاحب ہمیں تو آپ لوگ بھی اس رولنگ پارٹی اس رولنگ ایلیٹ کا حصہ نظر آتے ہیں آپ حکومتوں میں آپ لوگ رہے ہیں وفاق میں آپ لوگ رہے ہیں تو what ruling class are you talk? کس کس ruling class کی ہم بات کر رہے ہیں? دیکھیں ریزر بھائی I am talking about the ruling class that is the two percent of the total پاکستانی population جو ملک کے تانے بانے بھنتے ہیں جو اقتدار معافیہ کہہ راتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ MQM جیسی سیاست میں لوگ آئیں MQM جیسی قیادت نکل کر آئے آپ دیکھ لیں نا اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں کوئی پروف ہوا آج تک آپ پروف کریں حدالتوں میں لائیں آپ نہیں لاتے آپ پروف ہی نہیں کرتے آپ ایک کے بعد دوسرا الزام دوسرے کے بعد تیسرا الزام لگا دیتے جب آپ سے کچھ نہیں بن پڑا آپ نے ان کی زباں بندی کر دی کہ وہ بولے ہی نہ کچھ دیکھیں پاشا صاحب ہمیں یہ بات بالکل اچھی طرح معلوم ہے کہ جو جی آئی ٹی کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ان سے لوگ منحرف بھی ہوتے ہیں وہ جی آئی ٹی کی بعض دفعہ ریپورٹس کا سرپاؤں بھی نہیں ہوتا بعد میں پتا چلتا ہے وہ کسی کا سگنیچر بھی نہیں تھا لیکن اب یہ سٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں تو ہم ریکال کر رہے ہیں بارہ مئی کے واقعے کے حوالے سے میں نے بلدیا ٹاؤن کا آپ کو مثال دی ہے کہ اس کا کچھ بھی ابھی سامنے نہیں آرہا ہے تو ہم یہ آرگیو نہیں کر رہے ہیں کہ ایم ٹو ایم اس دے ون جس نے یہ کیا ہے بارہ مہی سے کیا رب بنتا ہے کیوں بنایا جا رہا ہے کون اس کے پیچھے اور اگر آپ کے خلاف اس مجھے کنسپیرسی ہو رہی تھی تو پاکستانی پیپرے ہیں کہ وہ پیشہ اڑ جائیں شاہ صاحب دیکھیں ہم نے مقیم سے بات تو ہم ان سے کرتے ہیں ہم ان سے پوٹتے بھی ہیں دھڑاللہ سے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے آپ بتائیے لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو بین بھی کر دیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے جماعت کے اندر ملٹنٹس ہیں جے جی آئی ٹی سامنے آ گئی تو کب ہم یہ اندازہ لگائیں کہ یہ واقعی یہ لوگ ہیں یہ آپ میں یہ کوئی عام آدم نہیں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے بقیدہ ایک اور سپریم کورٹ نے وہاں پر مہینہ پورا دیرہ لگا کر کراچی میں یہ بات انیویسٹیگیٹ کی ہے تین جماعتوں کا نام رپورٹڈ ہے کوئی یہ کوئی میں اپنے پلے سے بات نہیں کر رہا کہ ملٹنٹ گروپ ہیں اور ان میں یہ تینوں جماعتوں کو ملٹنٹ گروپ ہے مطلب تینوں جماعتوں کو نام دیا پاکستان پیو پارٹی کا اے ان پی کا ایک کئی ایم کا اب جب جب سیاسی جماعت جو شروع میں آپ نے بہت 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 کی تھی کہ جس وقت سیاسی جماعتیں یہ نمال ہو جائیں اس قسم کے کاموں میں سیاسی جماعت کا کیا کام ہے کہ وہ اس کے ذمہ کرائم لگے یا کوئی جوت کرے گے کوئی کہے کہ سیاسی جمعاتیں تو بڑی محصوب ہوتی ہیں اور بہت پبلک اٹھ نارج کی ویل فیر کے لیے آتی ہیں پیر اٹھ کے آپ پبلک کو دن دھڑے شوٹ کر کے ان کا ستیہ ناس کر دیں آپ اور پرلائی کر دیں گورنمنٹ لوگوں کو عدلیہ کو آپ مہم نہ کر دیں دیکھیں اگر وسیم اکتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان میرے ساتھ جو منصوب کیا جا رہا ہے یہ سچ نہیں ہے انہوں نے ابھی نہیں کہا یہ بات یہ بات سامنے آ رہی ہے آ رہی ہے بات جل صاحب کہہ رہی ہے جی بالکل صاحب بلکل انہوں نے کہا ہے سٹیٹمنٹ آیا ہے جی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ بیان میں نے نہیں دیا تو کون ڈسکریڈٹ ہو گیا اب جل صاحب law enforcement agencies ڈسکریڈٹ ہو گئیں law enforcement agencies یقینا جنہوں نے یہ بات کی ہے راو انوار صاحب جنہوں نے کہا ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہوئی ہے جس کی پولیس نے ان کو انویسٹیگیٹ کی ہے یہ تو سندھ ڈسکریڈٹ سندھ کی گورنمنٹ ہوئی ہے اور پولیس کا وہ آدارہ ہوا ہے جنہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کی ہے اور انہوں نے میڈیا کو یہ خبر دی کہ یہ confession آئی ہے اور اگر اس confession آنے کے بعد وسیم صاحب یہ deny کر رہے ہیں کہ نہ کوئی ایسی confession ہے نہ میں نے کہا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا سندھ گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا سندھ پولیس کا وہ اپنے آپ کو کیسے کل لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ایک elected mayor کی اوپر اتنی بڑی confession کی انہوں نے الزام لگایا اور وہ کہتا ہے جی میں نے نہ کوئی ایسی بات کی ہے نہ confession اگر کوئی confession ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہوگی اگر انہوں نے جس جی آئی ٹی کے سامنے یہ بات کی ہے یقیناً اس کا کوئی ریکارڈ تو ہوگا نا تو یہ تو let's wait چلو ہم کہتے ہیں جن صاحب اگر ہمیں ڈیزار سو سال بھی کرتے رہے تو یہ باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے باقی ہے کہ ان اداروں نے جو پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر مجھے ڈر ہے آپ بریک کی طرف چلے جائیں گے دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں it's a principal issue یہ ایک اصولی بات ہے کہ سٹیٹ کے ادارے بہت مجبور اور بے وقت ہو گئے ہیں یہ جس دن کے واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں بارہ میں کی چیف جسٹس اس کے بعد ریسٹور ہوئے اور وہ ان آفس رہے تین سال سے زیادہ وہ چیف جسٹس جن کی اوپر فائرنگ ہوئی جن کے جلسے کی اوپر فائرنگ ہوئی جب وہ جا رہے تھے اور یہ سب سے کریجس چیف جسٹس مانے جاتے ہیں وہ کیوں اتنے بے باس رہے کہ وہ تین سال تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ڈیمانڈ کر سکے آج چیف جسٹس ہائی کوڈ سندھ بے باس نظر آ رہا ہے وہ اپنے بیٹے کی کیس کی اوپر پرسو ہی اس کو نہیں کرنا چاہتے بیٹے کو غالباً انہیں باہر بھی دیا اگر وہ بھی اس کیس کو پرسو نہیں کرتے اب چار مثالے میں آپ کو اور دیتا ہوں جہاں آپ کو سٹیٹ کی اداروں کی بے وقت ہی نظر آتی ہے مارل ٹاؤن میں واقعہ ہوا لاہور میں چودہ آدمی مارے گئے نائنٹی سکھ زخنی ہو گئے جسٹس باکر کی جی آئی ٹی میں انہوں نے بڑا کلیر اس کی اوپر فائنڈنگز دیں کیا کوئی عدالت کوئی عدارہ اس کا نوٹس لے سکا ہے نہیں لے سکا کیونکہ حکومت پار کھول ہے وہ اقتدار میں ہیں ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے چیف منسٹر پنجاب کی اوپر بھی ان کا نام ہے ادھر مرکز میں جب درج ہوئی تو پرائم منسٹر کا نام بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیوں عدارے بے باس ہیں ایان علی کا کیس آیا جس آفیسر نے انویسٹیگیشن کی اس کو گھر میں قتل کر دیا گیا اور پہلے دن جو سٹیٹمنٹ آئی کہ نہ صرف ایان علی ہے ان کے ساتھ بارہ لڑکیاں آ رہے ہیں جو یہ ڈالرز لے کے باہر جا رہی ہیں اس کے بعد وہ سٹیٹمنٹ بھی درب گئی وہ آدمی قتل ہو گیا جب راجہ پرویز اشرف کے خلاف اسلام آباد میں انویسٹیگیشن جروع ہوئی تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا پایا گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر حکومت میں پرویز مشہرق صاحب کے دنوں میں عدالت پی شب خون مارا گیا اور چیف جسٹس کو ریموو کر دیا گیا ایک امرجنسی نافذ کر کے ٹھیک ہے اور پی سیو کے دن ادھالف لے کے ڈوگر صاحب کو بٹھا دیا گیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رولنگ ایلیٹ جو بھی رہی ہے پچھلے کم از کم جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اب تائیون نہیں ہو سکتا یہی پوچھ رہا تھا پاشا صاحب سے یہی سوال تک وہ کون سی جادوی رولنگ ایلیٹ ہے نہیں وہ یہی رولنگ ایلیٹ ہے دیکھو جو بھی صاحب اقتدار ہے ہی ایز اباب لاؤں وہ ان تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اب چیف جسٹس افتخار صاحب کا ایک انٹرویو جب انہوں نے جسٹس پارٹی لانچ کی میں انکر کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے ایک گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے جب آپ چیف جسٹس تھے تو آپ نے یہ کیوں کاروائی نہیں کی انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر آف دے کے اگینسٹ کاروائی کرنے کے بہت مضمیرات ہیں کہ انتقامی کاروائی کا ڈر ہوتا ہے وہ تحفظ نہیں ملتا جو چاہیے آج چیف جسٹس کے بیٹے کو کیوں اغواہ کیا گیا نہ تاوان مانگا گیا نہ اغواہ کیوں کر لیا گیا کس بات کے لیے کیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدار انتہائی بے باست ہیں رولنگ ایلیٹ اور رولنگ ایلیٹ کرمینلز کو پال رہی ہے اور ان کے ذریعے کرائم کرواتی ہے اب اس ڈیڈ لوگ کو بریک کرنا ہے کون بریک کرے گا اگر آپ سٹیٹ کی تھوڑی سی اور بے بسی دیکھیں دیکھیں یہ قوانین جو ہے نا سٹیٹ کے ان کو ایسا کھلونا بنا دیا گیا ہے اس آئین کی ایک پروویجن ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے ایک پولیٹیکلی الیکٹر گورمیٹ آئی پانچ سال پورے کر کے چلے گئی نہیں کرائے الیکشن دوسری چیف جسٹس نے نوٹس لیا الیکشن کرانا پڑ گیا لیکن الیکشن کرانے کے بعد ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہا ہے آج ساڑھے آٹھ سال سے ملک میں کسی لوکل باڈی ہوگا نہ کرائی کہ جب آپ یہ آئین کو خود پسے پشٹ ڈالتے ہیں کرائمز کی خود گورمنٹ پشٹ پناہی کرتی ہے پنجاب میں ہو تو پریزنٹ روٹنگ رولنگ الیڈ پنجاب کی کر رہی ہے سن میں ہو تو کبھی ایم کیو ایم بیلز آم آئے گا کبھی فیبلز پارٹی بیلز آم آئے گا ادھر رہی سانی صاحب ہیں ان کے گھروں سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں ایک سیکریٹری کی گھر سے منیسٹر صاحب جو ہیں وہ خود ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ ان سیاستدانوں کی طرف اور ان کے کرپشن کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو پھر وہ جنرلز کے اوپر آ جائیں گے نہیں نہیں بے شک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنرلز فرشتے ہیں جو فوج کے اندر ہیں جنرلز فوج کا ایک بڑا منظم نظام ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا اور آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی آج نہیں ہوتی نظر آئیے پہلے بھی ہوتی ہے اور میں ہر چیف کے دور میں چاہے جنرل کیانی ہوں چاہے جنرل کاکڑ ہوں چاہے جنرل راہیل شریف ہوں میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون سے جنرل گھر بھیج دیے گئے چھیک ہے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں بریک کے بعد آئیں گے تو ہم آج اس دھامرہ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو واقعات جنرل صاحب بتا رہے ہیں وہ فیلئر بتا رہے ہیں گورنمنٹ کا فیلئر صاحب جو ہم نے سوال چھوڑا آپ کے لئے آپ رسپانڈ کرنا چاہیں گے اس خوالے سے جی تیکھیں پہلے تو تفسرہ ہوا جی آئی ٹی پیر کے جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ فیلئر ہوگا پولیس کا یا جی آئی ٹی کا یا سندھ گورنمنٹ کا تو تیکھیں بہت ساری اتنی جی آئی ٹیز بنتی ہیں جس میں مختلف ادارے ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ لوگ ڈنائے کرتے ہیں عدالتوں میں کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیئے اس طرح کے بہت سارے اور واقعات بھی یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں اب اس کی انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ الگ بیس ہے مگر اس سے پہلے بھی ایک جوائنٹ انٹروجیشن ٹیم میں وہ لوگ جو ہیں وہ آگے آگے عدالتوں میں پھر ڈنائے کر دیتے ہیں اور دوسری بات کہ میں ایک اپنا سیمت ہوں جنرل صاحب کی اس بات سے کہ اگر بارہ مہے کے واقعے ہم بات کر لیں تو اس کے بعد جو ڈائریکٹ ایفیکٹی تھا اس سارے واقعے کا چیف جسٹس صاحب پاکستان اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہال ہو کے آ کے بیٹے تھے یہ پوری دنیا جانتی ہے اٹھارہ کروڑ عوام جانتا ہے وہ کتنا پاورفل چیف جسٹس اپنے آپ کو شو کرتا تھا سندھ کے اندر سترہ سترہ گریڈ کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر سوہ موٹو ایکشن لیے جاتے تھے تو اگر انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کہ ایک ڈر ہوتا ہے انتقامی کاروائی سے تو انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو گھر بیچ دیا تھا گلانی صاحب کو اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ گورنمنٹ آگے پیپلز پارٹی کی موجود رہے گی اور ایک جنرل مشرف کے ساتھ انہوں نے ایک ٹکر لی اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے نظر بند ہوئے پھر وہ بہال ہو کے آکے بیٹھے تو اس ٹیم بھی ایک پاورفل پریزننٹ تھے مگر اس کو اس کو کسی انتقامی کاروائی کا خوف اور در نہیں تھا تو میرے خیال میں خود مسئلت پسندی کا شکار جب ادارے ہو جائیں تو پھر یہ صورتحال یقیناً پیدا ہوتی ہے میں اس چیز کو اس طرح کے تفسر کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پرائم منسٹر کو گھر بیچ سکتے ہیں حاج سکنڈل میں ایک سٹنگ وزیر کو آپ جیل بھیج سکتے ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ سو موٹرو لے سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں کہنا کہ انتقامی کاروائی کا ہوتا ہے یہ مسئلت کی ایک بات تھی جو بعد میں آکے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی شروع کیا وہ پارورفل تھے پیپس پارٹی کی حکومت میں اس کے بعد شاید وہ اگر ڈر اور خوف ان کے اندر میں آ گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو لہذا ادارے کے سربراہ کے حصیت میں چیف جسٹس صاحب کو ٹیک اپ کرنا تھا سو موٹرو کی صورت میں بارہ مائے کے واقعے کو جو انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے اب آپ کر رہے ہیں یہ ٹیک اپ یہ معاملہ وسیم اکتد صاحب کی سٹیٹمنٹ والا ہمیں نظر آئے گی اس کے اوپر ایکاؤنٹبلیٹی دیکھیں میں نے کہا کہ میں آئی جی سندھ نہیں ہوں یہ پولیس کا ایک ایشو ہے اگر انہوں نے پولیس کے اوپر اعدم اعتماد کیا ہے تو سندھ میں ایک ویری آنسٹ آئی جی بھی موجود ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے نئے چیف منسٹر صاحب ہی آئیں گے تو ضرور اس بات پہ بات ہوگی کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے انہوں نے ڈینائے کر دی ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے بھی اس طرح کی انویسٹیگیشن جوائنٹ ہوتی تھی وہ جو لوگ ہیں وہ آکے ڈینائے کرتے ہیں اس طرح کے بہت سارے اور سینکڑوں واقعات موجود ہیں پاشا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں پاشا صاحب پاشا صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو مختلف کیسز کے اندر ایم کیو ایم کے کارکنوں کے نام آئے بلدیا تاؤن والی یہ ابھی پچھلے دنوں چھبیس لوگوں کے قتل کے حوالے سے رپورٹ آئے امران سعید صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی حماد صدیقی صاحب نے یہ کیوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس طرح کی کیوں انویسٹیگیشنز سامنے نہیں آتی ہیں بار بار آپ کے حوالے سے کیوں بار بار سامنے آ جاتی ہیں دیکھئے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم ایک میڈل کلاس رپریزنٹیو ہیں ہم نمائندگی کرتے ہیں غریبوں کی ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے نہ ہم ایلیٹ کلاس میں ہیں نہ ہم رولنگ کلاس میں ہیں ہماری گردن بہت پتلی ہے میں ایک آپ کو چھوٹی چی مثال دوں گا پھر آپ کو پورا کیس سمجھ میں آ جائے گا ایک ہمیں لسٹ پروائیٹ کی گئی جس میں ہمارے بہت سارے کارکنان پر پولیس مرڈر کے الزامات ہیں وہ لسٹ ہم دیکھ رہے تھے آٹھ سے دس کارکنان پر ایک ایس ایچو زیشان کازمی کے مرڈر کا الزام ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں پندرہ فروری دو ہزار پندرہ صحیح ہے آپ ریپورٹ نکال کے دیکھ رہے ہیں ایس پی عرفان بہت دور صاحب نے پریس کانفیس کی ہے کہ زیشان کازمی کے مرڈر کرنے والے کو ہم نے نیپا چورنگی پر پولیس مقابلے میں مارا انٹیریئر سین سے اس کا تعلق تھا پننو کر کے اس کا نام تھا اور وہی شخص انوال تھا منور سہروردی کے قتل میں جب یہ ایک ایس پی پولیس کا ایک پریس بریفنگ کر رہا ہے بتا رہا ہے تو پھر ہمارے آٹھ کارکنان پر آپ نکالیں پندرہ فروری دو آزار پندرہ ریپورٹ دیکھ لیں یہ ہی تو کانسپیریسی ہے دیکھیں یہ کانسپیریسی پاشا صاحب تب ہم کہیں کہ بڑی زبدست کانسپیریسی ہے اگر آپ کو اختیار نہ ملتا ہو اختیار سے آپ پرائی منسٹرز کو کندے دیتے ہیں آپ سندھ کی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ہم وہ ارباب اختیار والی بات آپ کی کیسے مان لیں دیکھیں فیضل بھائی ہماری مثال ایک چھوٹے بچے کیسی ہے جو اس کو پیار سے دیکھتا ہے ہم فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے زخموں پر مرم رکھے گا لیکن وہ مرم رکھنے کے بجائے خنجر کے نوک سے وہ ہمارے زخم کا قولت ہے ہم سے مراد ایم کیو ایم ہم سے مراد ایم کیو ایم جی سر ہم سے مراد ایم کیو ایم جب ہمیں لوگ لیکن نواز شریف کے ساتھ بھی ہم نے دیا مشرف کا بھی ہم نے ساتھ دیا پیپرز پارٹے آسے زرداری کے بھی ساتھ ہم رہے لیکن ہر بار ہم سے کام نکالنے کے بات ہماری پیٹ پر چھولا گھوپ دیا جاتا ہے اچھا ہماری اتنی شیل سنی ہے قومی اسیمبلی میں کہ ہم کوئی بل پاس کروا سکے پاشا صاحب آپ نکتہ آ گیا ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں استعمال کیا جاتا ہے ہم جاتے ہیں اختیار کے اندر لوگوں کے لیے لیکن ہمیں استعمال کیا جاتا ہے جل سب آپ کومنٹ کرنا جارے شاہ صاحب میں آپ کے پاس کنکلوڈنگ ریمارٹ صاحب سے لیتا ہوں دیکھیں میں مختصر بات کہوں گا وہ اتنی کہ دیکھیں یہ اتنے بھولے نہیں ہیں یہ بڑی ایجوکیٹڈ طبقہ ہے غریب ضرور ہیں متوسط طبقے سے ضرور ہیں لیکن انتہائی تعلیم یافتہ اور آرگنائزڈ بھی ہیں ان کی اوپر اگر الزام آتا ہے تو یہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دے سکتے ہیں جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن میں اس بات سے سخت اختلاف کرتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ مہاجر ہیں اور مہاجروں کے اقوکر ہمیں مہاجروں کی جواد سمجھ کر ہم سے زیادتی کی جاتی ہے ہم نے تو دیکھو سندھ کا سب سے پاپولر وزیر آزم ایک مہاجر کے دور میں لٹکا دیا گیا زیاو لاکوازہ مہاجر مشرب صاحب نے پنجاب کے سب سے پاپولر وزیر آزم کو اٹھا کے آٹھ سال کے لیے باہر پھینک دیا کسی نے نہیں کہا کہ مہاجر نے پھینک دیا ملک کے تمام تر ایٹمی وسائل ایک بارہ سال کے لیے جنرل قدوائی کے حوالے کر دی گئے وہ مہاجر کسی نے نہیں کہا کہ نیوکلئر قوت مہاجروں کے حوالے کر دی گئی عبدالسطہ ریدی کو ہم نے پوری قوم نے وہ آنر دیا وہ ایک مہاجر تھا وہ آنر دیا جو یا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ایسے میں آیا تھا یا پھر پریزنٹ زیاؤلہ کی بکوزی ڈائیڈ اینا فیس اس کے بعد تیسرا یہ شخص ہے جس کے اعزاز میں یہ آنر آیا اور ان کو چیف آف آمی سٹاپ سے لے کے منسٹرز اور چیف منسٹرز کھڑے سلوٹ کر رہے تھے بکوز آف ایس بیڈز کہ انہوں نے اس قوم کی خدمت کی انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ مہاجر کو اتنا بڑا عزاز کیوں دے رہے ہو اور بائی دوئے تینوں عزاز مہاجروں کو ملے قائد عظم رحمت اللہ علیہ بھی مہاجر زیاؤلق بھی مہاجر عبدالسطہ ریزی بھی مہاجر گن کیریج پہ تو ان کو رکھ کے قوم نے دفنایا ہے تو یہ پلیز مہاجر والا لفظ یہ نکال دے ہاں یہ بات کریں کہ ہم لوگ ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور ہم پر الزامات لگتے ہیں کبھی غلط لگتے ہیں کبھی درست لگتے ہیں ہاں ایک بات کہ میں ان سے اگری کروں گا کہ جتنے الزامات لگے ہیں جو بھی ان کے جرائم کی انڈیا سے رابطے ہوں راہ سے رابطے ہوں کرائم میں رابطے ہوں لے کے جاؤ ان کو کورٹ میں اور جو بھی ان پر الزامات لگاتے ہیں ان کو پروو کریں تاکہ یہ بھی ادھر بیٹھ کے یہ بات نہ کریں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے عدالتوں میں وہ جانے سے پہلے آپ حال تو دیکھ لیں کل سے جس کا شورو ہوگا ہو رہا تھا جس سٹیٹمنٹ کا آج وسیم اختر صاحب کی سٹیٹمنٹ ایک اور منصوب ان سے کر کے آ گئی ہے کہ وہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے بیان نہیں دیا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام پارفل ادار ہیں عدلیہ ہو یا فوج ہو جو بھی یہ آپریشنز کر رہے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اوپر یہ الزامات ہیں تو ٹیک دیم ٹو دا کورٹ اور ان کو عدالت میں ان کے جرم کو ثبوت دیں اور وہ دعائیاں لے کر دیں جس کورٹ میں اگر چلے جائیں جس کورٹ کے چیف جسٹس کا بچت جو ہے اغواہ ہو جاتا ہے پاکستان سے تو پھر اسی بات سے میں نے ابتدا کی تھی کہ اس ادارے کو عدلیہ کو تحفظ جائیے عدلیہ اور فوج مل کے شاید اس گن سے نجات دلا سکیں شاہ صاحب جو مچھوڑ نکل رہا ہے تمام تر ڈسکشن کا وہ یہ کہ جو حکومت میں آتا ہے اختیار اس کے پاس ہوتا ہے اور اگر وہ خود ملا ہوا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہونے والا تو کون سا سیرہ پکڑ کے ٹھیک کریں شاہ صاحب سیرے تو فالہی پھر اس طریقے سے تو ان جو اصل میں یہاں پر کبھاتی یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پاور ہے کوئی ادھر والے ہو جب یہ کرائیم میں خود انوار دیکھیں نا دو پاورز آ جاتی ہیں نا ان کے پاس ایک تو لیگل پاور آگی کانسٹیوشنل دیار پولیٹیکل پاور ووٹ لیا ہے یا لوگوں نے اعتماد کیا ہے ایک وہ پاور آگی ایک جناب انڈرین پاور جو ہے ایک آئینی اختیار مل گیا ایک غیر آئینی پاور ان کے پاس ویسے گھنڈا کر دی کی مطلب ہے اب دونوں پاوریں ان کے پاس ہیں تو ان کا کون کرے گا کوئی تو جواب دے پاشا صاحب آپ جواب دیں کون کرے گا ای نیڈ این آنسر آن دے پھر آپ الزاد لگائیں گے آپ تو اشارہ کر رہے تھے فوج کو بلا رہے تھے کون کرے پاشا صاحب دیکھیں میں تو ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنرل صاحب نے بہت پوزیٹیو اور بہت اچھی گفتگو فرمائی بہت شکریہ جنرل صاحب یہ ہی ہونا چاہیے اور آپ کو بتاؤں جنرل صاحب مہاجر نہیں ہے میں مانتا ہوں دیکھیں دیکھیں بات سنیے فیصل بھائی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دن بی ورڈ یہ بڑا فینومینہ ہے ورڈ ٹروت ہے ہمارے ساتھ دورہ میار رکھا جاتا ہے تب ہی تو ہم چیختے چلاتے ہیں ورنہ ہمیں کیا زورت پڑی ہے ہم تو پاکستان بنایا ہم نے پاکستان بچایا اور ہم ہی تو پاکستان چلا رہے ہیں پاشا صاحب ہم سے بڑا محبے وطن ہم سے بڑا محبے وطن نہیں ہے کہاں سے شروع کریں کہاں سے شروع کریں شروع یہاں سے ہی کریں کہ کسی کے ساتھ جو احساس محرومی جنم لے رہا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے یہ احساس ہے محرومی کراچی کے لوگوں کا بہت تیزی کے ساتھ احساس ہے بیگانگی میں تبدیل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہوا ہوا ہے شروع ہوا ہوا ہے احساس ہے اللہ کریں ایڈریس کیا جائے مختلف لیکن رائے پائی جاتی ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کی رئیے چاند دینے کے لئے تیار ہیں علصہ بھائی نے بارہا کہا ہے کہ جتنے نوجوان چاہیں گے پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کے دشمنوں کو مقابلہ کریں گے ہم تو ہی سب تک جانا چاہتے ہیں ہماری تو صفوں میں ہمیشہ بہت زیادہ جنرلز ہیں جنرلز آپ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہمیں تو کوئی گلائی نہیں ہے سینیٹر آجز دھامرا صاحب سینیٹر زفر علی شاہ صاحب میجر جنرل ریٹائیڈ اجاز عوان صاحب اور سید شاہد پاشا صاحب ڈیپیٹی کنوینر متحدہ قومی مومنٹ ناظرین آج ہمیں جواب کوئی نہیں مل سکا میرے لیے یہ بہت ذرا تشریف ناج باق ہے آگے آنے والے وقت کے لیے ہم آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ